نیب نے نئے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کو گرفتار کر لیا ڈیپٹی ڈیریکٹر نیب محسن حارم کی سربراہی میں نیب ٹیم نے دونوں کا گرفتار کیا نیب ٹیم اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی سے تحقیقات کرے گی نیا کیس تو گھڑیوں اور زیورات سبہ دس قیمتی تحائف کے خلافے قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی ادت نے کہا کہ اس میں بھی بری سیشن جج نے سزا کے خلاف اپیلے منظور کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کی سزا کا لدم قرار دے دی جج افضل منجوکہ نے رہائی کی روک کار جاری کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کسی اور مقدمے مطلوب نہیں تو فوری رہا کیا جائے فیصلے میں کہا گیا کہ میڈیکل بورڈ اور علماء کی رائے سے متعلق دونوں درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں رہائی کی روک کار بھی جیل پہنچا دی گئی ٹرائل کوٹ نے بانی اور ان کی اہلیہ کو ساتھ ساتھ سال قید سنائی تھی یہ آخری کیس تھا آج بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہونی چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی ویرسٹر گوھر کا عدد میں نے کہا کہ اس کے فیصلے پر دیمل کہا بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں آئین اور قانون کی بالا دستی ہو ارشد کیسر کہتے ہیں اللہ تعالی نے آج بانی چیئرمن اور ان کی اہلیہ کو سرخ روح کیا ہے حکومت بانی پی ٹی آئی اور مشرا بی بی کی رہائی میں رکاپتیں نہ ڈالے فوری طور پر رہا کیا جائے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آپوزشنی لیڈر امری یو بریالہ جیل پہنچ گئے صدر مسلم لیگ نو نواز شریف کا مخصوص نشستوں پر عدالتی فیصلے پر اظہار حیرت نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات سپریم کورٹ کے فیصلے پر مشاورت مریم نواز سمیت مرکزی رہنماؤں کا اجلاس پیر کو مریمے طلب کر لیا اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہیں وزیراعظم شہبا شریف کی بھی مریم نواز شریف سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر تبا دلے خیال استیفات دے دوں گا مگر دباؤ میں نہیں آوں گا وزیراعظم شہبا شریف کا دو ٹوک اعلان کہتے ہیں ایف بی آر میں اصلاحات کا عمل جاری رہے گا کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی قومی مفاد پہلے ہے کوئی غلطی ہے تو ٹھیک کریں گے آئی ایم ایف کے پروگرام کو آخری پروگرام تصور کرنا ہے آئی ایم ایف سے جان چھڑائی ملکی معاشرت کو مستحکم کرنا ہے ٹیکس کے نظام میں کمزوریوں سے جان چھڑانا ہوگی اور صدر مملکت آصیف علی زرداری کی کیپٹن محمد اسامہ شہید کے خرامت شہید کے والد سے ملاقات اہل خانہ ستازیت فاتح خانی آصیف علی زرداری نے شہید کو بہادری جذبہ حب الوطنی اور وطن کے لیے جان قربان کرنے پر خراج اقیدت پیش کیا شہید محمد اسامہ شمالی وزرستان میں دہشتگردوں کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہوئے تھے موسیقی